چطر چاہے حریشہ حریشہ میرے بچے ہم میں سکتا جاؤں واہ بیٹا واہ اولاد ہماری اور پہلا ہم ان کا حریشہ نے خوب تمہیں کٹ کا اولو بنا کر رکھا ہوا ہے قرحان اللہ امیل یہ اتنا بگڑ چکا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور اسے تو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ یہ کچھ غلط بھی کر رہے ہیں تمہیں بھی ذرا شرمو حیاء ہے کے نہیں ہے کیسے اس کی ہمدردیہ سمیٹری ہو یہ میرا شوہر ہے تمہیں اس کی ہمدردیوں کی کیا سرورت ہے ریشہ اتنی بکواس بان کرو اچھا تو تم اس کی وجہ سے مجھ پہ بھی چلا دے لگے ہو اسلام علیکم تاہبو عوالیکم اسلام آپ کے لئے چائے لیا ہوں یا کھانا کھانا ہی لیو بٹا بھوک بہت لگ رہی پہ لائے اسلام علیکم والیکم والیکم اسلام والیکم اسلام ناوہ آو بیٹو ہیں اب آس بھائی آج تو ہم اپنی بہو کو لے کر ہی جائیں گے کیوں نہیں بھائی تمہاری بیٹی ہے جب جی چاہے لے جاؤں بھائی اب اگلی پچھلی ساری باتیں بھولا دے بہو دھر چلو بیٹیاں اپنے سسوال میں اچھی لگتی ہیں ہاں شماں دیکھو عریشہ کا نکاح جنگ بھی حالات میں ہوا وہ تو ہمیں خود بھی نہیں سمجھایا اگر عشتہ داروں نے باتیں کی ہیں اب بس میں چاہتی ہوں کہ ہم چند لوگوں کی موجودکی میں ایک رخصتی کی تقریب کر لیں چند عشتہ دار تم بلالو چند ہم بلالیں گے تو رخصتی کی تقریب ہو جائے گی بھائی اس کی کیا ضرورت ہے خیر سے عقیقہ کی تقریب ہوگی نا اس میں بلالیں گے سب کو دیکھو شماں تو بہو کو پہلی بار سوسرال لے کر جا رہی ہو محبت اور عزت کے ساتھ چند لوگوں کے ساتھ لے کر جاؤ اس طرح تمہاری بہو کی بھی امان اور عزت بڑھ جائے گی بھائی ٹھیک کہہ رہی ہمیں کوئی اعتراض ہے چلے ٹھیک ہے دو دن بعد جمعہ ہے تو جمعے کی شام کو رخصتی کروا لیتے ہیں ہاں جمعی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بیٹا بھی آ رہا ہوں ماشل سب کے لیے چائے لے کر رہا ہوں ٹھیک اپنے بھائی مسیہ بھائی اب ماشل کے رشتے کا بھی فائنل کر دینا جمعے کو اس کی رخصتی کرتے ہیں اگلے دن برحان کا اور ماشل کا نکاح کر دیتے ہیں نہیں ہاں تو ٹھیک ہے جو ہی کر لیتے مہین اب یہ کیا کہہ رہی ہیں تم چپ کرو جب بڑے بات کر رہی ہوں تو چھوٹوں کے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتے اب آباز بھائی آپ بتایا شکر ہے شکر ہے اتنے دن بعد آپ کی شکل تو دیکھنا نسیب ہو گئے مجھے کیوں اتنا یاد کر رہی تھی مجھے سیدھا اوفیس سے آیا ہوں گھر بھی نہیں گیا بار بار فون کر کے بلا رہی تھی خریت تھا نہیں کرنی بھی چاہیے ایک تو ہمیں کبھی موقع نہیں ملتا ہے دوسرے ایک ساہ ٹائم سپین کرنے کا جب دیکھو تو کوئی نہ کوئی ہمارے سر پر سواہ رہتا ہے چون تو آپ کوئی صحبار نہیں ہے کروالے نہیں ہیں وہ بھائی بھائی تو اچھلی عریشہ اور ارمان کو ملنے بلکہ انہیں لینے کیلئے سیریسلی مہم یہ تو بہت خوشی کی بات ہے دیکھ لو تمہارے پیار کی خاتے مجھے کون کون سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کتنی چلاکیاں لگانی پڑتی آپ کون تیسے لاکیاں لگائیں ہیں کیا کیا اب اگر ہم عریشہ کو بہو بنا کر لے کر آئیں گے تبھی تو پہ مجھے پہ بہو بنا کر لے کر جائے گا آپ کی لئے کیا بات ہے یارا بڑی انٹیلیجنس ہے بکتا نہیں ہے بہو بڑی جو دور کی کوری بات ہے لانا پڑتا ہے نا آپ سے پیار جو اتنا رادہ کرتی ہو ہر وقت میرا دماغ ہمیں ملانے کی منصوبوں پہ ہی کام کر رہا ہوتا سر دباغ تو میرا بھی یہی منصوبہ بناتا رہتا یار بس دعا کرو اللہ ہمیں جلدی سے ملا دے اللہ تو ملائی دے گا لیکن مجھے سے لگتا ہے کہ انسان کو کود بھی اگر زیادہ نہیں تو تھوری سی کوشش تو کنی چاہیے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ انسان بلکل کوشش نہیں کر رہا گا یا اتنی کوشش کر رہا ہوں کہ امی کسی پرہ مان جائے تھوڑا ٹائپ تو لگے گا نا پسے کر رہا ہوا باکر مجھے نہ اندر سے بہت اچھی feeling آرہی ہے کہ انکریب کچھ نہ کچھ ہوئی جائے گا ہمارا انشاءاللہ اللہ کرے یا میں نکلتا ہوں وہ کھائے بھی نہ تو نہیں جانے دوں گی میں اسمہ رخصت کرنا ہے بہن کو یار پلیز نہیں نا پلیز اسے بڑے بھی تو کر سکتا ہے نا رخصت ہمیں کونسے سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپین کرنے کا موقع ملتا ہے جلدی جانا ہے نہیں میں بات نہیں کروں گی بھائی آپ نے عباس بھائی سے بات کی ہاں ہاں بلکل بات کی ہے انہیں بھی کوئی اتراز نہیں ہے اب تو ماشاءاللہ سے برہان کا اپنا شوروم ہے کھاتا کماتا ہے اور کیا چاہیے وہ تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مجھے ابھی ہاشر سے بات کرنی ہے پھر مشل سے بھی اس کی رائے لینی ہے شرعی طریقہ بھی یہی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی رضابندی کے بغیر رشتہ نہیں ہو سکتا مجھے سب سے مشرع کرنا ہوگا ہاشر کے تو آپ رہنے ہی دیں بھائی صاحب مشل سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ آپ کا ہے آپ سر پرستے ہیں اس کے ہاشر نہیں اور پھر اسے بھی ارمان کی طرح بھائی صاحب آپ الگوں ٹھیک کہہ رہے ہیں مشل سے ایک بات پوچھنے چاہیے ہر لو بھلا لڑکی سے پوچھنے کی کیا تک ہے اور پھر ہم کس بات کے سر پرست ہوئے آپ لوگ بے فکر رہے ہیں میں نے ایک دفعہ مشل سے پوچھا تھا اسے بیان بہت اچھا لگتا ہے لیکن وہ آپ سب کی سامنے کیسے بولے گی بہت شرماتی ہے نا لیکن ریشا ہمیں پھر بھی اس کی رائے تو جاننی چاہیے نا ہاں ہاں میں ابھی مشل کو بھلاتی ہوں آپ لوگ خود اسے پوچھ لیں اور اگر شما وہ مان جاتی ہے نا تو آج ہی اسے انگوٹھی بھنا دو مشل مشل بیٹا ادھر آؤ کیا کر رہی ہو یار کھا چکا ہوں میں اور کتنا کھا ہوں تم اتنے نخرے کیوں دکھا رہے ہو اتنے پیار سے بنایا میں نے تمہارے لیے اور تمہیں دیکھے کوئی نخرے نہیں کر رہا ہوں لیکن پیٹ میں جتنی گنجائش ہوگی اتنی کھاؤں گا نا کھار مونہ تھوڑا سا یہ لو ماں آب آسلام علیکم آشرف آئے آب آلیکم آسلام کیا سر ٹھیکو آب 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 وہ آب میں کول ڈرنک لینے کے لیے جا رہی ہوں کچن میں تو تمہیں کام کرو میرے ساتھ آکے لے جاؤ میں پھر اس کے بار چایے لوں آب میں کول ڈرنک نہیں پیتا ہوں تمہیں پتا ہے میں میٹھا میں نہیں لکے آرے دو میٹ میں گسم سے کیسے نہیں کبھی کبھار تو آب آتا ہے بس ابھی آئے سورپس ٹائم نہیں ہے یار تمہارے چچا اور چچی تمہارے لیے برہان کا رشتہ لے کر آئے ہیں اور ہم سب تمہاری مرضی اور تمہاری رائے جاننا چاہتے ہیں بیٹا اگر تمہیں یہ رشتہ قبول ہے تو پھر ہم سب ابو آپ بھی کمال کرتے ہیں آپ کو پتا تو ہے مشعل کتنا شرماتی ہے ایک کام کرتی ہوں میں اسے اکیلے میں پوچھتی ہوں چلو اندر چلو اندر حباس آپ بھی کمال کرتے ہیں بین ماں باپ کی بچی ہے ایسے موقعوں پر تو لڑکیوں کو سب یاد آنے لگتی ہیں اور آپ سب کے ترمیان میں پوچھنا شروع ہو گئے حد ہے ویسے آپ کی بھابی ٹھیک کہہ رہی ہیں ایسے موقع پہ بیٹیوں کو ماں باپ بہت یاد آتے ہیں اور پھر ہمارے خاندان کی لڑکیاں کب سے اتنی دیدہ دلیر ہو گئیں کہ وہ سب کے سامنے ہاں یا نہ کریں لیکن اس کی رائے لینا بھی تو ضروری ہے نا ایسی باتیں لڑکیوں سے اکیلے میں پوچھی جاتی ہیں میں ہوں نا ادھر اور ابا ریشا خود ہی پوچھ لے گی اس سے کیا تمہیں اس رشتے پہ اعتراض ہے؟ ریشا بھی برحان بلکل بھی اچھا ہٹکا نہیں آپ کو پتا ہے وہ ہمارے گھر جب آتا تھا نا مجھ سے بہت بتتمیزی کرتا تھا حتیٰ کہ باپا جی نے ایک دن اس کے گھر جا کے اسے تھپڑ بھی مارا تھا اس کے بعد تو اس کا ہمارے گھر آنا جانا بھی بند ہو گیا تھا ارے بے وکوف تم سے محبت کرتا ہے اور اگر اس نے محبت کا اقراف کر لیا تو کونسی قیامت آگئی؟ اور تمہیں تو ایسے بھی عادت تھی نا آپا جی کو جا کے ذرا ذرا اسی بات پر پمپ کرتی تھی بھلا تمہیں محبت کا کیا پتا؟ اس نے تم سے محبت کی؟ تم نے اسے بتتمیزی کا نام دے دیا؟ ریشا بھی آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ وہ واقعی میں بہت باتتمیز ہے آپ کو پتہ ہے جب میں اس کے گھر رہ رہی تھی وہ وہاں بھی مجھ سے بہت باتتمیز ہی کرتا تھا چچا جان نے بھی اسے ایک بار تھک پر مارا تھا امی اپو تمہیں رشتے کی بات کرنے کے لئے گھنے میں تایا پاک جرف اچھا؟ اسی لئے تو میں نے اس کو یہاں پر اولایا وے اگر یہ چلا گیا نا ماں تو بھول جو رشتے کی بات تو ملتے اوئی ایک آنکہ نہیں کرتے تم چاکے اس کو باتوں میں لگاؤنا اسی دھیانی نہ ہے وہاں جانے کا آپ کی ہوتے بی بی؟ بات جب مشل کی آتی نا تو میں ہوں یا نہ اس سے کوئی فرٹ نہیں پڑا تمہارے ہاشے بھائی کو ہم یہ اگلہ کم تھا جو وہاں سے ارمان بھی ٹپک پڑا ہے یہ اپنا شد دو شد میرم اب آپ دیکھئے گا میں کیسے اسے باتوں میں لگاتا ہوں میں اس سے شادی نہیں کرنا جاتی پلیز خوارداد تمہیں شادی سے انکار کیا تو تو یہ بتا ہے شما چاچی اتنے عرصے کے بعد مجھے دوبارہ بہو بنا کے اپنے گھر لے کے جانا چاہتی ہیں اگر تم نے انکار کر دیا نا تو وہ پھر سے ناراض ہو جائیں گی میں انکی چال کو اچھی طریقے سے سمجھ رہی ہوں وہ صرف تمہاری ہاتھیں اتنی میٹھی بن کے آئی ہیں اب تم یہ بنا بنایا کھیل مت بکاڑو کیا چاچی میں آپ کی وجہ سے انکار بھی نہ کروں ہاں تو اور کیا اتنی مشلوں سے دونوں خاندان پھر سے جھوٹیں اگر تم نے انکار کر دیا نا تو رنجشیں پھر سے بڑھ جائیں گی ہری شاپی میں تو اسے پسند بھی نہیں کرتی ہوں تو نہ کرو پسند کس نے کہا ہے پسند کرنے کو اور ویسے بھی سروری تو نہیں ہے کہ جہاں پر شادی ہو وہاں پر پسند بھی ہو ہری شاپی آپ نے بھی تم میرا مقابلہ مت کرو تم اس قابل ہو کہ میرے لیول پر آ کے بات کر سکو اپنی حیثیت اپنی اوقات تو دیکھو شکر کرو کہ تم پر سب لوگ ترس کھا کے تمہاری شادی کروانے لگے ہیں ورنہ تم جیسی لڑکیاں ہیں تو نوکرانیاں بن کے ساری زندگی گزار دیتی ہیں انہیں کب بیانے نہیں آتا اچھا کہ آپ نے مجھے میری حقات یاد دلا کر ہمم میرا خیال ہے تمہیں یہ یاد دلانا بہت ضروری تھا ورنہ جن ہواوں میں تم مرڑی ہو نا کبھی نیچے نہ آتی میری بات سنو اب خاموشی سے سر جھگا دو اور کہہ دو کہ تمہیں سب کا فیصلہ منظور ہے چلو لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ قربانی آپ کی خاطر ہوگی یا سب کے احسانوں کا بدلہ بہت زبان لگ گیا نا تمہیں جو سمجھ نہیں سمجھو لیکن جو میں کہہ رہی ہوں نا ہوگا وہی اب چلو یہاں سے مشل کو یہ رشتہ منظور ہے یہ آپ سب کے سامنے شرماری تھی نا لیکن میری اس سے بہت دوستی ہے تو اس نے مجھے اکیلے میں پتایا کہ اسے ہی رشتہ قبول ہے کاشا آپ دوستی جیسے خوبصورت رشتے کو یہ بدنام نہ کرتی کاشا پہ اسی دوستی کبھی نبھاتی ہی نا اس رشتے کا تو کچھ لحاظ کیا ہوتا بیٹا ادھر آؤ ادھر آؤ بیر پس بیٹھو آجو شبش کوئی تیاری نہیں ہی ہوئی میں نے یہ میری ساس نے مجھے پہنائی تھی میں اپنی بہو کو پہنا دیتی ہوں بہت مبارک ہو میری بچی ابید سلامی دے بیٹی کو آرے دھیرا ہوں سمر دکتا لیلو بیٹا شما تو میں بہت بہت مبارک ہو اللہ بچی کا نصیب اچھا کرے بھابی مبارک بات کے مستحق تو آپ ہیں آپ نے مان رکھ لیا میرا چچی جان یہ سب میری بچہ سے ہوا ہے ہاں سمجھ رہی ہوں میں تم تو بہو ہو نا میری اور تم نے بہو ہونے کا حق ادا کر دیا مبید مشل کا بہت خیال ہے تھی اور شما تم بھی میرے بھائی صاحب آپ فکر ہی نہ کریں میں اپنی بیٹی کو بہت پیار سے رکھوں نہیں آپ دیکھئے گا ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھنا ہے میں نے اسے اتنی محبت کروں گی پچھنے سارے غم بھول جائے گی اللہ کرے ایسے گی சரி 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 வணக்கம். آمر சார வா � chut நீ கொல்று ادھے اسمہ پی اسمہ پی جا وہ چلا گئے ہم موسوف شلے گئے پھر تو آپ آپ کے لئے دعا ہی کرنے بڑے دیگا پھر مہ یہ لو میری جان میٹھا کرو مجھے ارے رسم کی مٹھائی ہے بٹا نانی کر دیکھاؤ سامی کیا ہو رہا یہ سب کچھ ہے ہاشر فائی مشہ کی مگنی تے ہوگی ہے لیچے دیکھ سے کس سے برہان سے اور کس سے برہان سے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہرے بات پکی ہو چکی ہے اور سب بڑوں نے فیصلہ کر لیا تمہیں بیچ میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ منگنی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے مشل سے پوچھا ہے مشل کیا اسے کیا تکلیف ہے تُو کون میں خامخواہ ارے چھوڑو شما یہ جا کے بیٹھتا تھا نا آپ پر جی کے پاس انہی کی پٹیوں کی وجہ سے یہ مشل کا زیادہ ہم درد ہو گیا بھابی سمجھا دیجئے اسے اب اس کا مشل پر کوئی حق نہیں ہے خیر حق تو پہلے بھی نہیں تھا بس میں اس لیے برداشت کر رہی تھی کہ یہ آپ لوگ کیا رہتی ہے ارے چھوڑو شما جوان خونے زرہ جلدی گرم ہو جاتا ہے بس اب آگے کی بات کرتے ہیں نا کہ مشل کے نکاح کا کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے بس گھر کے لوگ ہوں گے میرا مطلب ہے کہ سمجھا کریں نا سادگی سے ہوگا سب کچھ ارے ہاں ہاں میں سمجھ گئی جیسے تم چاہتی ہو نا بالکل سادگی سے بیسے ہی ہوگا بس بچی کا فرض ادا ہو جائے یہ اپنی گھر کی ہو جائے اور ہمارے سر سے بھاری بوجھ اتر جائے مشل چلو اب تم اپنے کمرے میں جاؤ سنانی جاؤ بابی میں آپ کی بہت احسان مند ہوں سب کچھ آپ کی کوششوں کی وجہ سے ہوا ہے آپ نے میرا مان رکھ لیا ہے ارے شما پہ یہ احسان کی کیا بات ہے اپنے ہی اپنوں کا درد سمجھتی ہیں نا جی بالکل اچھا بس میں کھانا بنانے لگی ہوں کھانا کھا کے جانا ہے اب تو سمدھی ہو گئے ہم لوگ آپس میں چلو آؤ ریشا میرے ساتھ کھانا لگائیں جلدی سے آؤ بیٹا بابا جی یہ میرے ساتھ کیا ہو گئے سب اکٹھے ہو کر مجھ سے یہ کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں بیٹا جو اللہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہو اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا کیا یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اور برحان کیا اسی لئے وہ حاشر کے دل میں میری محبت نہیں پیدا کر رہا ہے میں نے کئی بار حاشر کو بتانا چاہا مگر کہنا پائے کہ اس کے پیچھے یہ راستہ پچھے ٹھے 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 � کیا ہوگی بھائی یہ باتتی سی کس خوشی میں نکل رہی ہے تمہاری کچھ نہیں ویسے میں سوچ رہی تھی آج تو لوگوں کے لیے کچھ زیادہ ہوا میں وائلنس پچ رہو گے محول بھی کچھ زیادہ ہی خوشکوار لگ رہا ہوں سب دیکھا ہے میں نے جو پل پل ٹک ٹکی نگا کے بیٹھے بڑا دروازے پہ اور کیوں ہیں وہ یہ بھی پتا ہے مجھے یہ زائر سی بات ہے کہ تو دنوں سے میں اس دن کا ویٹ کر رہا تھا ہر وقت گن رہا تھا میں ہمارا بچارہ عاشق شادی سے پہلے ہی حالہ ہمارا روخباد میں کیا کروگے تو چاہ ہوگی یہ تمہیں کچھ دیری ہے اے امی کیا ہوا چاہوں کیا ہوا جلدی بتائیں میرا بچہ اموروٹھی پہنا کرائیو مشلسل کے افتار باشا ہمارے ویسے بیٹا اے بیٹا ماں باپ تو ہمیشہ اولاد کی خوشی چاہتا ہے سب سے زیادہ مبارک میری بیٹی کے لئے اس رشتے کے بیچے تم ہی تو ہو ہے نا دکھائیں موچھے کے لئے یہ کیوں بھائی بہنی کو اس کا حرمان ہی تھا بھائی اور میری بیٹی تو ہر وقت دعا مانگتی رہ دی کہ اس کا رشتہ تیر ہو جائے سب سے پہلے میں اس کا مو مٹھا کروانا چاہوں گا یہ لو پکڑو تو موشی سے پاگل ہو رہا تھا ایسا انتمال کی بات ہے بسمہ اور مشل کی کبھی بنی تو نہیں آگے دیکھیں کیا ہوتے اللہ خیر کرے چھوڑے نا میری بیٹی کو یہاں بیٹھی تھوڑی رہے گی مہری شاہ اور مشل سے پارے گونے کے بعد فراز کی امی کو بھلا لوں گے اور اسے رخصت کر دوں گی خوشی کا موقع چل رہا ہے لیکن مجھے خوشنا ہونے دے گا میرا موڈ ضرور برباد کرنا ہے ارے کیا ہوگی آپ لوگ کو یار آج کے دن بھی اچھا مجھے امی یہ بتائیے کہ تاریخ کون سے پیکس ہوئی نکھا کی انشاءاللہ اس ہفتے کو سچ واقعی ارے مجھے تو یقین نہیں نہیں آرہا کہ مشل میری بیوی بن جائے گی اگر اس بات کا یقین نہیں آرہا تو یہ یقین کرلو کہ تم اس کے شوہر بن جاؤ گے ایسے انسان تم بن نہیں سکے کبھی اس کو دیکھو اوے ہلو اتنی خوشی میں ایک بات بھولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ارمان کی طرح تم زن مورید بنے رہا تو جان لے لینے ہوں تمہاری ہم سب نے ارے بیٹا زن موریدی تو انہیں فرسے میں ملی ہے کیوں شیما بیگم ہم نے بھی تو ساری زندگی جی حضوری کیے جو باپ کرتا ہے ظاہرے بچے بھی وہی کریں گے بات سنیں ساری زندگی آپ اپنی منواتے رہے اور نام میرا لے رہے ہیں آئی یہ تو بیسے کبھی کبھی موقع ملتا ہے لیکن پلہ ہمیشہ تمہارا بھاری راہ ہے اچھا میں آرام کرنے جا رہا تم لوگ اپنی گپ شپ کرو میری باپ سر دیکھ بیٹا اب زندگی کو بہت سنجیب کی سے لے لیں یہ شادی بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے اور وہ جو تو یہ خلط سلط چیزیں پیتا ہے نا یہ چھوڑ دے بیٹا بڑی بدنامی ہوتی ہے کیا آگیا اممہ آج کے دن بھی آپ سارا موڈ خراب کرتی ہے میرا اچھا اب اب موڈ تو نہ خراب کرنا چل مٹھائی کھلا اسے ہو مٹھائی نہیں لکھو اس نے کھا لیا آپ لے لے میری آسے میری شہزا دے گھو شاپا ہاشر بھائی مشل کی مانگنی تے ہوگی ہے بات پکی ہو چکی ہے اور سب بڑوں نے فیصلہ کر لیا تمہیں بیچ پر دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ مانگنی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے مشل سے پوچھا ہے کیا ہو بیٹا اب یہ کیا فیصلہ کیا آپ نے سب کچھ جانتے بوچھتے آپ نے مشل کہا تو سوارا بگ کماش کے ہاتھوں میں دے دیتے آپ جانتے نہیں تھے کہ برہار اس کے قابل نہیں ہے سب جانتا تھا بیٹا اور تم سے مشلہ بھی کرنا چاہ رہا لیکن ان خواتین نے سب کچھ خود ہی ریسائد کر لیا اور آپ اتنے کمزور تھے کہ ان عورتوں کے آگے ہار مان گئے باب یہ عورت نے اپنی مطلب کے وقت کیسی ملی وقت کرتی ہے اگر ایک دوسرے ایک ذات یہ اتنی مخلص تھیں تو شمہ چچی عریشہ کی رخصتی تک بگڑی کیوں بیٹھی رہی سب سمجھتا ہوں بیٹا لیکن 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 کچھ نہیں اپو آپ کو ابھی منع کرنے ہوگا بیچ جان کو ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے ابو وہ ماں پا جی کو کیا جواب دیں گے بیٹا یہ رشتہ مشل کی مرضی سے ہی ہوا میں نہیں مان سکتا میں مشل کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس کو سب نے مل کے پریشر کیا ہوگا وہ بھران کو کتنا پسند کرتی ہے مجھے سب پتا ہے مشل نے خود عریشہ کے سامنے عریشہ کے سامنے اور عریشہ جیس سے بہت اچھی ہے ابو آپ جانتے نہیں اس کو اب کن کی باتوں میں آرہے ابو ابو آپ نہیں فیصلہ کیسے کر گیا ابو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میٹا میں تو مشل کی مرضی پوچھ رات پھر اس کا اقرار سن کر ہی میں نے یہ رشتہ دیکھ دیا ارے ایک بات اور ہے بیٹا باہر کون سے اچھے لوگ من جاتے ہیں لالچی خودگرز اور برہان کا تو اپنا شورو روم ہے ارے کون سو شورو روم ہے اس کا بھو مقواس کر رہا ہے بے غیرہ مجھے بتائیں ایڈریس بیچے میں بتا کر کے بتاتا ہوں اتنی جلدی کوئی کیسے اپنا شورو روم کھڑا کر سکتا ہے دیکھو بیٹا آپ آج ایک ہی عرصے سے یہ خواہش تھی کہ دونوں گھرانے ملتے رہے اب اگر یہ موقع آئی گیا ہے تو تم کو انتشار پیدا ملتا کرو جو ہو گیا ہے اسے ہونے لگا نہیں باہر میں یہ نہیں ہونے لگا ابو ہم کیسے اپنے مفادات کی خاطر ایک معصوم بچی کی زندگی کو دعو پر لگا سکتا سوچیں تو پھر تم کیا کرو میں وہ ہی کروں گا جو ٹھیک ہوں کا دیکھو بیٹا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مشل کی مرضی جان لینا آپ افرکر نہ کریں میں مشل سے ضرور کچھ ہوں جی ترہیٹ آپ یہاں ہاں وہ عریشہ کیلئے دودھ گرم کر رہا تھا تو پھلاس کے لگے میں ڈال دیتیوں تم نے بھران سے رشتے کیلئے ہاں کیوں کی مشل میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں تم جانتی ہو نا کہ بھران تمہارے لائک نہیں دیکھو نہ تو اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی ہے اب آرہا ہے وہ اور اوپر سے نشا بھی کرتا ہے دیکھو وہ میرا بھائی ہے پھر بھی میں تمہیں سب کچھ ساف ساف بتانا چاہتا ہوں دیکھو تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو اور میں تمہیں سب سے بچانا چاہتا ہوں تم اپنے ساتھ یہ ذنب کیوں کر رہی ہو اچھا تو پھر آپ نے میرے ساتھ کو سب کیوں کیا تھا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیئے تھا میں تو آپ سے نہیں کرتی تھی نا پیار محبت کے دعوے تو آپ نے کیا تھا کیا ہوا اس محبت کا ہاں مطلب میں نے اور آپا جی نے آپ کو صرف یہ ایک بار عریشہ آپی کے لئے کہا تھا اور آپ کی تو محبت کا ساویہ ہی بتا لیتا ہے یہ بات بتائیں ایسی ہوتی ہے محبت کہ کہیں سے بھی ہوا کا خوشکوار جھوکہ آئے اور انسان اسی کی طرف چل پڑے بڑی جلدی آپ نے محبت کی رابط ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو مرشو میں تمہاری محبت کے قابل ہی نہیں تھا شاید اسی لئے مجھے عریشہ ملی عریشہ اب بھی آپ سے شدید محبت کرتی اور آپ کی تو محبت کی تل پوری ہو گئی نا اور کیا چاہیے آپ کو ایک خوشکوار زندگی گزار رہے ہیں آپ دنے ہم کتنے خوش ہیں اسی فوقر سے ظاہر ہوتے ہیں اگر اندر سے ہم کتنے مزریبل ہیں یہ تم نہیں جانتے ہیں میں جاننا بھی نہیں چاہتی ہم اپنے پیسلے سے مطمئن ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں برحان کو یہ لکھا ہے تو ٹھیک ہے وہ مجھے کبھنا ہے ماشل تم سمجھنے کی کوشش کرو دوران تمہاری زندگی کو عذاب بنا دے گا میں ہاتھی ہو اس عذاب کی ماشلی یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں لکھا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرے تو اسے وہ کوشش نہیں کرنی چاہیے جس انسان کے ہاتھ پہر ہی بند ہے وہ کیا کوشش کرے گا ماشل ماشل میری بات سنا ماشل 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 دروازہ کھولو ماشل میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو کھولو دروازہ کیوں کر رہی ہے سب کچھ بولو مجھے سچ سچ بتاؤ کیوں کر رہی ہے برہان سے شادی ماشل کون کر رہے ہیں تمہارے سازہ بردستی کس نے دھمکی دیئے تمہیں میں تمہیں جہنم میں نہیں چھوک سکتا کیوں کیوں میری ذمہ داری ہو تم آپا جی کے سامنے میں جواب دے ہوں گا تم نہیں آپ نے مجھے ہمیشہ ایک بات بتائی کہ اللہ جو کرتا ہے اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہتری کا ہوتا ہے اس میں اس کی کوئی مسلحت ہوتی ہے تو بس یہ رشتہ میں نے یہی سوچ کر خبول کیا ہے کہ یہ خدا کا کوئی فیصل اور اس میں میری کتنی بہتری ہے یہ میں جانے کی کوشش کروں گی ماشل لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عقل سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو اس کے بعد اللہ پہ چھوڑو آپ اور آپا جی ہمیشہ مجھے یہی کہتے ہیں توقل کرو توقل کرو توقل بیبسی کا نام نہیں ہوتا کوشش کر کے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینے کا نام ہوتا ہے توقل جیسے یتیم بے سہارا اور بیبس لڑکی کیا کوشش کرے گی بس انسان تم بے بس ہوتا ہے جب اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے سمجھی تو چھو تو آپ ہی بتا دے نا میں کیا بہادری دکھاؤں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں یا تایابور چچا جان کے سامنے اکڑ کر کھڑی ہو جاؤں انکار کر دو اس رشنے کر دو انکار رشنے انکار کر دو ماشک دوران سے شادی مت کرنا ماشک میں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑتا اور پھر پھر کیا کر قرحان جیسا کوئی اور ڈھونڈ لیا جائے گا میرے لیے میں تو ہوں ہی اسی قابل نا تو میں ڈھونگا نا تمہارے لیے رشتہ اور کتنے احسان کریں گے مجھ میں ماشک کچھ ہو جائے میں تمہیں اس اندھے کوئے میں چھلانگ لگانے نہیں دوں گا سنا تم نے اگر ڈھونگ نہیں میرا مقدر تو کوہاں کیسا بھی ہو فرق نہیں پڑتا مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے فرق نہیں پڑتا اس بھی کرے ہاں اور آپ کون ہوتی یہ میری زندگی ہے میرا فیصلہ میں جو کروں آپ کو اسے کیا کون ہوتا ہوں مجھے کیا مجھے مجھے زیبر اور کپڑے لینے آپ زیادہ پیسے جائیں گے بات سنے چادیش کی ہو رہی ہے زیبر آپ کو عرشہ کیلے کیوں لینے اور نہیں تو کیا ویسے امی آپ مرشل کیلی کیا بنا رہی ہیں تم تو چپ کر کے بیٹھو تمہاری تائی امی نے باتوں باتوں میں سنا دیے مجھے فیملی فنکشن چاہیے پورے خاندان کو دعوت دیں گی وہ کہہ رہی ہے پہلے عرشہ رکھ ستو کر یہاں آئے گی پھر مرشل کا نکہ ہوگا یہ کیا بات تھی جو کس دال میں کالا لگ رہا ہے فزیہ بھابی نے جو باتیں کیوں وہ صرف میری سمجھ میں آئی ہے اور اور کیا کہا انہوں نے کہہ رہی ہے ٹھیک طریقے سے لینے کے لیے آؤ ہم ٹھیک طریقے سے رقصت کریں گے یعنی ٹھیک ٹھیک خرچہ ہم کریں گے تب وہ خرچہ کریں گی لو بھلا بتاؤ بیٹھے بٹھائیں نیا خرچہ کھل گیا اگر مجھے مرشل کو اس گھر میں نہ لانا ہوتا میں اس درکی کو کبھی بھی نہ لے کر آتی نوابزادی سونے کی چوڑیاں اور کڑے پین کر بیٹھی تھی میرا دل ہی جل گیا تمہارا دل جل گیا لیکن تم سب کے سامنے تو محبت سے اس طرح مل رہی تھی کہ جیسے وہ تمام نفرتیں قدورتیں تمہارے دل سے نکل گئیں اور تمہارا دل صاف ہو گیا لیکن نہیں ابھی تک سب کچھ تمہارے دل میں ہے اچھا ان کے دل تو جیسے بہت صاف ہو گئے ارے یہ جو اتنا میٹھا بن رہے ہیں وہ لوگ یہ صرف اپنے مطلب کے لیے سمجھ آئی میں تم سے تو بیعث کر دی سکتا اچھا بات سنیں مجھے کل پیسے چاہیے ارے میل جائیں گے کھانا تو امی آپ نے مشل کے لیے کیا بنایا ہے کچھ نے تم کونسا نوٹ کما کما کے میری ہاتھ پر رکھ رہے ہو جو میں اس کے لیے زیور اٹھا اٹھا گے لاؤں ارے امی آپ پکر کیوں کہ رہی ہیں آپ دیکھے گا کہ مشل کے لیے کتنا زیور لے کیا ہوں گا آپ ایران رہ جائیں گی کیوں کہیں ڈاکا ڈال رہے ہیں ام میں نہیں نہیں ڈاکا کیوں ڈاڑوں گا تو پھر کہاں سے ہیے تے پیسے کہاں سے ہیے زیور ام وہ وہ میرا شاہروں والا دوستہ نے شاہید آپ اس سے لون لوں گا ٹھیک تم کچھ لے آوگے تمہیں ڈال دوں گے ورنہ میری طرف سے ساف انکار ہے شکر کرو تمہاری شاہدی کرا رہی ہوں دیٹا جی سندو بستہ تمہیں کرنے ہی پڑے گا زیور کاب کہیں نہ کہیں سے کیا بات ہے؟ مگنی مشل کی ہوئی ہے اور دکھی تم ہو رہے ہو کھاں آج واقعی میں میں بہت دکھی ہوں کیوں؟ کیا اس پر بھی نظر تھی؟ عریشہ تمیز سے مجھے تم لوگ کی صفاقی اور ظلم پر افسوس ہو رہے ہیں تم سب مل کے اس بیچاری بے ضرر کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں بران میرا بھائی ہے میرا خون ہے مگر میں اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا ہوں اسی بات کی تو حیرت ہو رہی ہے مجھے عریشہ یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں تم اپنے مفادات کی خاطر کسی کو بھی رون سکتی تم اپنی خوشیوں کے لیے کسی کو بھی دعو پہ لگا سکتی مگر میں ایسا نہیں کر سکتا اچھا تم مجھے پتانا پسند کریں گے کہ میں نے کس کس کی خوشی کو رون دا ہے عریشہ مجھے پورا یقین ہے تم ہی نے اسے ضرور کچھ ایسا کہا ہے کہ وہ خاموشی سے آ کر اس رشتے کے لیے مان گئی بتاؤ کیا کہا ہے تم نے اسے کیا دھمکی لگائی ہے کچھ خاص نہیں بس یہی کہا تھا کہ دو خاندان اتنے عرصے کے بعد جڑے ہیں تو ان کو جدا نہ ہونے دو بنا دوبارہ جڑنی نہیں پائیں گے عریشہ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں تم نے ان دونوں خاندانوں کے درمیان اپنی خوشی کو ترجیلی ہے جانتی تو میں بھی تمہیں اچھی طرح ہوں کہ تم کیا ہو کیا ہوں میں جو گل تم نے کھلائے نا وہ کسی اور نے نہیں کھلائے عریشہ تو مجھے اس ایک بات کے لیے کب تک ایکسپلوائٹ کروگی وہ ایک بات سائی زندگی کے لیے کافی ہے ہاں ٹھیک ہے جاؤ بتاؤ آگی تھی وہ مجھے پسند اور تم سے تو وہ ہزار درجے بہتر تھی وہ تو اس نے تمہارا بدلہ لیا تھا مجھ سے ورناغ تو ٹھیک ہے میں یہ بات جا کے سارے خاندان کو بتاؤں گی ہاں تو ٹھیک ہے جاؤ بتاؤ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور یاد رکھنا عریشہ کوئی بھی آ کے تمہاری رخصتی نہیں کروانے والا اور میں بھی تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہنا یا اللہ تیری رضا میں راضی رہنے والا بندہ آج اپنے لیے نہیں بلکہ اس پہ آسرا لڑکی کے لیے تو آمان رہا یا اللہ اس پہ رہن فرما میری مدد کر میرے بھرور دیکھ کچھ سمجھ میں نہیں ہرا کیا کرو ملوک سےオو Niagara اللہ needed کچھ سمجھ میں ملوکیا ہے کچھ سمجھ کارکر دے کچھ سمجھ ملوکیا ہے کچھ سمجھ ملوکیا ہے لا ملوکیا ہے ملوکیا ہے ملوکیا ہے ملوکیا ہے موسیقی